تیری بیوی مانج ہو گئی زندہ تو ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو بیٹا عطا کرنے والا ہے لہٰذا مایوسی کی بات نہیں ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں بیوی مانج ہونے کی صورت میں بیٹا عطا کر دی لیکن ہم اللہ کے ساتھ کیسے شرکتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ اللہ سے مانتا ہے ہم دول شاہ سے مانتے ہیں زکریہ اللہ سے مانتا ہے ہم گولڑے کے دربار پر جا کر اس کی قبر کا طواب کر کے ساتھ چکر لگا کر اس سے مانتے ہیں اور اللہ کیا فرماتا ہے جن کو تم اللہ کے اراغہ پکارتے ہو نہیں یقلقو زبابہ وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں کوئی ہے پیر جو مکھی پیدا کر دکھتا ہے یہ اللہ کا چیلنج جھوٹا ہے ناؤزم اللہ اللہ فرماتا ہے جن کو تم اللہ کے اراغہ پکارتے ہو چاہے وہ حضر ہو چاہے وہ علی حجویری ہو چاہے عبدالقادر جلانی ہو چاہے حضرت علی ہو چاہے اللہ کے نبی ہو جن کو تم اللہ کے اراغہ پکارتے ہو جن یقلقو زبابہ وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں تم کہتے ہو بیٹا دے دیتا ہے بابا ککڑ شاہ ککڑ لے کر پتر دیتا ہے مرگا اس کے دربار پر نظر تم کر کے آؤ اور تمہارے گھر میں وہ بیٹا بھیج دے گا تمہارے گھر میں بھیج دے گا اپنی بیوی کو مرنے کے بعد بیٹا نہیں دے سکے بیوی نیا نکاح کرے گی تب اس کو اولاد ملے گی لیکن آپ ایک کالے رنگ کا مرگا اس کے قبر پر چڑھا کر آؤ آپ کے گھر میں بیٹا آ جائے گا یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے آمال برباد ہو جاتے ہیں یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ آذر کو جہنم کی آج سے آزاد نہ کروا سکے یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے نوح اور لوت اپنی بیویوں کو جہنم کی آج سے نہ بچا سکے یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ اپنے چچا ابو طالب کو جہنم کی آج سے آزاد نہ کروا سکے وآفر الدعوانان الحمدللہ سکے آزاد residential شکس